بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج 30 اپریل سال 2022 عمرار خان صاحب کی لانگ مارچ کے اعلان کے بعد حکومتی صفحوں میں حال چل مچ چکی ہے اس لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مشاورت کا سلسلہ چروہ ہو چکا ہے کپتان کو چھوڑنے اور حمزہ چاہواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروانے پر جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کی تاریخی رسوائی ہوئی ہے عثمان بزدار کے استیفے کے معاملے پر اتضاد احسن نے بڑا عام آئینی نکتہ اٹھایا ہے صحافی عرشت شریف نے اسٹیمبلشمنٹ کو نشانے پر لیا ہے اور عوام سے ایک بڑا قڑوے سوال کا جواب مانگا ہے عام ڈیویلیمنٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کے طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے میڈیا پر آپ آج سب سے جو بڑی خبر ہے وہ چونکہ حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر انتخاب ہے اس کی سماعت کر چکے ہیں کس طرح لاہور ہائی کوٹ نے ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کو ریلیف دیا ہے اس پر بہت سارے اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہماری عدالت عظمہ اور عدالت عالیہ کیا صرف شریفوں اور زلداریوں کو انصاف فرام کرنے کے لیے موجود ہیں اور جب کوئی عام آدمی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان بائیس کروڑ افراد کی کوئی توہین نہیں ہے ایک طرف سانیہ مارڈل ٹاؤن جیسے کتریام کے کیسز اسی لاہور ہائی کوٹ کے اندر وہ فائلیں دم چکی ہیں ان پر جو سٹی دیا ہوا ہے وہ بھی نہیں تھوڑا جا رہا دو سال سے اور یہاں پر ایک دن کے اندر تین تین بینچ تشکیل پاتے ہیں آخر یہ ماجرہ کیا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح عبان کو کیڑا مکوڑا سمجھا جائے گا اور یہاں سے ریلیف صرف ان بڑیروں کو چوروں کو ڈاکووں کو لٹیروں کو اور مبجنہ طور پر جن پر منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے کیسز ہیں انہی کو ملنا ہے اور پھر جس طریقے سے وفاق کے اندر شہباز شریف کو وزیر آزم بنایا گیا اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر آلہ بنا دیا گیا لیکن اس کے ساتھ جو عام سوالات ہیں کچھ سوال جو ہے وہ پرویز علاہ نے بھی اٹھائے ہیں یقیناً ہمیں ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدریہ کا ہمیشہ اترام کیا ہے اور ان کے ساتھ شریفوں والا رویہ نہیں رکھا لیکن آج سارے اداروں کو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہمیشہ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے وزیر آلہ کا انتخاب گیلری سے نہیں کیا رہا تھا وزیر آلہ پنجاب کے الیکشن کی کاروائی غیر قرونی ہے جب الیکشن ہی نہیں ہوئے تو وزیر آلہ کیسے مان لے میں امیدوار تھا مجھ پر تشدد کیا گیا حمزہ شہباز کے کہنے پر مجھ پر تشدد کیا گیا جس سے میں بے ہوش ہو گیا خوبے میں آئینی بوران آ چکا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ہی انٹلا کوٹ اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ کے اندر ادار صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے بہت سارے لوگ دوست چھکوا بھی کرتے ہیں کہ کوئی اور وکیل ہونے چاہیے جو کہ ادار صدیق صاحب تو سوشل میڈیا پر بہت بیزی ہوتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو باقیدہ تیاری کریں کیس کی اور ان کو میڈیا میں آنے کا شوق نہ ہو بارالعذر صدیق ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور انہوں نے زبردست طریقے سے یہ کیس لڑا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب حمزہ شہراز کے وزیر اعلیٰ منتقب ہونے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے اب یہ یہاں سے عدالتی ریلیف ملتا ہوا تو نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے اگر ریلیف دینا ہدا تو وہ اس طریقے سے ان کی انٹراکورٹ اپیل کو حلف اٹھانے تک گھمایا کیوں جاتا یہ ساری ایک گیم جو ہے وہ وعدے دکھائی دے رہی ہے شیخ رشید جو ہے انہوں نے بھی آج پریس کا انفرنس کیا ہے گلے شکوے کا اظہار کیا ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن ایک سوال جو ہے وہ لوگ اس وقت بہت اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسی امپورٹڈ حکومت ہے جس کو مسلط کرنا ضروری تھا کہ یہاں پر ایک سو ستسٹر سیٹوں والے لٹیروں نے ایک سو سترانوے سیٹوں والے اطاعت کے چھبیس لوگوں کو خرید کر ہوتلوں میں رکھا اور ڈپٹی سپیکر کو خریدا گیا ڈپٹی سپیکر کے ذریعے تاریخ میں پہلی بار پولیس کے گھنڈوں کو غصا کر ممران اسمبلی وزیراعلا کے امیزبار اور سپیکر اسمبلی چودر پروید علاہ پر تشدر کیا اس کے بعد وہ حمزہ شباز کو منتقم کروا لیا حالت کرنے کا وہ بھی نہیں دیکھا گیا یہ اعتراض بہارحال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن دودھرے طرف جو آئینی نکتہ ہے وہ اعتزاد احسن نے اٹھایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے اگرچہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ آئینی حوالت سے اعتزاد احسن کی رائے بڑی عام ہوتی ہے ویسے تو ہائی کورٹ کے معزز ججز کی مرضی ہے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اعتزاد احسن کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی غلط تھی چونکہ اسطیفے کے لیے عراقین اسمبلی کے لیے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو سینٹ کا ہو سبائی اسمبلی کا ہو اس کے لیے بقیدہ لکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہوا اسطیفہ ہو اور اس کے بعد اس کے دستخط ہوں اور پھر وہ پیش کیا جائے پھر وہ سپیکر کے سامنے بزات کرے تو یہاں پر چونکہ جو منتخب ہے یعنی گورنر کو اس نے آرگو کرنا ہوتا ہے مخاطب کرنا ہوتا ہے لیکن جو سابق وزیر آلہ پنجاب تھے عثمان بزدار انہوں نے وزیر آدم عمران خان جو پارٹی چیرمنٹ تھے تحریک انصاف کے ان کو مخاطب کیا لہذا بنیاد غلط تھی وہ کہتے ہیں آئینی طور پر واقعہ تن عثمان بزدار کا اسطیفہ نہیں ہوا اگر وہ اسطیفہ ہوا نہیں ہے تو اگلے انتخابات جو ہے وہ بھی درست نہیں قرار پاتے لیکن عدالتیں جب ایک کام ہو جاتا ہے پہلے انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا یقیناً اب وہ ریورس لینے کی ان کے اپنے لاجک ہیں وہ نہیں لے گئے دوسری طرف جو عرشد شریف ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور آج کل آپ کو علم ہے کہ وہ انصاف لینے اس رمعباد ہائی کورٹ کے اندر گئے وہاں پر الٹا اے آروائی سے جواب تلبی ہوگی کہ آپ کوئی عدریہ کے خلاف شاید سپیشل مہم چلاتے ہیں تو عدریہ کا اور باقی اداروں کا اس وقت زبردستی اعترام کرانے کا یہ سیزن بہارحال چل رہا ہے لیکن ہمارے ہاتھ جتنی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جو بھی آتا ہے کوئی امریکی سفیر آتا ہے سیدھا آ کر آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو یا آلہ عوض دران جو فوج کے ہیں اسکری لیڈرشپ سے کیوں ملتے ہیں جبکہ روس ہو چائنہ ہو بھارت ہو اس طرح کے ممالک کے اندر آلہ افیشلز کے ساتھ اس کی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری اس کے اندر رانمائی کی جائے وہ کہتے ہیں کیا آپ وہ خبریں بھیج سکتے ہیں جس میں چین روس بھارت یا برطانیہ کا آرمی چیف امریکی سفیر یا سفارتکاروں سے ملے ہوں پلیس جواب میں لنک بھیجیں یا امریکیوں کو یہ سہولت چند مخصوص ممالک میں مجسر ہے اور کیوں ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک عام سوال انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو بڑا جو ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیکن ایک عام اور صافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے بادشاہ کو کون پوچھ سکتا ہے حیرانگی صرف دانشوروں پر ہے آئین کی سری خلاف وردی فلور کراسنگ کے ذریعے منتخب ہونے والے وزیرالہ کا جو دفاع کر رہے ہیں آئین کے محافظ بھی آرٹیکل 63 ایک اخلاف وردی پر خاموش ہیں کیونکہ 69 کے بعد آرٹیکل 63 بھی لا بارس ہو چکا ہے تو یہ سوالات تو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سب سے جو بڑی لوگوں کو حیرانگی ہوئی اور آج کے دن جو یہ پوری ڈیویرمنٹ ہوئی اس پر جو تنقید کی گئی وہ جانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین پر کی گئی اس کی وجہ یہ ہے ایک تو انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا کپتان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے ان کی اختلافات ہو گئے پھر انہوں نے عراقین کو منعرف کروایا اور جو ان کو آٹھا چور چینی چور ایٹی ایم اور کرپٹ آدمی کہتے رہے الزمات لگاتے رہے ان کو فائدہ پہنچایا گیا پھر وہ وزیراعلا بنا وزیراعلا بن کے وہ جانگیر ترین کے پاس پہلی مرتبہ ہی پہنچ گیا اور جب وہ پہنچے ہیں چونکہ رات کو جانگیر ترین پہنچے ہیں اور آج یہ ایک بڑی ڈیویرمنٹ ہوئی ہے اور پھر انہوں نے جو ویلکم کیا ہے جانگیر ترین نے اور پھر علی ترین جس کا بڑا ایک تعارف تھا بڑا پی ٹی آئی کے اندر مکام تھا کہ انرجیٹک نوجوان ہے اور یہ ایک مستقبل کی عام لیڈرچپ ہے لوگ اس تناظر کے اندر علی ترین کو ایک معصوم اچھا خالت ذہن والا بچہ سمجھتے تھے لیکن علی ترین کا تعارف جس طرح آج جانگیر ترین نے کروایا ہے حمزہ شہباز سے اس کی وجہ سے لوگ سیخ پایا ہیں کہ جانگیر ترین صاحب آپ کو اس پارٹی نے بڑی عزت دی آپ نے بھی برپور محنت کی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور عمران خان صاحب ان کی ٹیم یقیناً ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں ناکام نہیں صرف مسئلہ کرپشن کا نہیں ہوتا یقیناً اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور ہمیں وہ یقیناً نرمی کرنی چاہیے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ نکل گئے اور آپ کو ہم نے بتایا تھا جو آٹھ مارچ کو ہماری تقریباً پندرہ جو صحافی تھے یوٹیوبر تھے ان کے ساتھ اس وقت وزیر آدم عمران خان سے جو ملاقات ہوئی تھی جانگیر ترین کے حوالے سے باقیدہ اس وقت عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جانگیر ترین ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور پھر آپ کی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا تو جو معلومات اس وقت تک وزیر آدم کے پاس تھی یا وہ جانگیر ترین کو جس طریقے سے ان کو اعتماد تھا یقیناً اس کو ٹھیس پہنچی ہے چونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہا کہ جانگیر ترین اتنا نہیں گر سکتا کہ میری مخالفت میں وہ شریفوں کو اقتدار دلوائے لیکن جب کہیں سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے آج وہوں نے بڑی تلکیز کی ٹویٹر پر فیس بک پر کہ جانگیر ترین آپ کی کتنی رسپیکٹ تھی پھر آپ کا بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہیرو بنا ہوا تھا اور اس کا ایک آپ حمدہ شہباز کو آج تعرف کروا رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے علی ترین آپ نے کتنی انسلٹ کروای ہے ان پی ٹی آئی کے ورکرز کے جو نظریاتی طور پر آپ کو ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ معاملات سیٹل ہو لیکن اس صدا بار اپنے لوگوں کو توڑ کر آپ نے اپنے پارٹی کی پیٹ پر چھوڑا گوپا اور پھر ایک امپورڈڈ آکومس کا حصہ بننے کی آپ نے کوشش کی صرف یہ کہ آپ کے چاند لوگ اس میں وزیر بن جائیں گے آون چوزری کو معاون خصوصی بنا لیا گیا ہے اور پھر کریکٹر اسیسیڈیشن کی جو پوری مہم ہے وہ چلانے کی کوشش ہوگی اور شریف بھی پہلی مرتبہ ملنے کے لیے کیوں گئے ہیں پہلے ان کی مراقعاتیں لندر میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن یہاں پر انڈیکیشن دینا ہے کچھ لوگوں سے کچھ آڈیو ویڈیو کچھ ایسی الفاظ کچھ ایسی چیزیں ان کی آگے ضرورت ہے چاکہ لندر مارچ کو ناکام کرنے کے لیے کوئی ایسی تصویریں جیسے آج ایک خاتون کو ایک پلنگ پر بٹھا دیا کہ عبران خان صاحب کی دیکھیں کس طرح کی یہ تصویر ہے اس طرح کے کئی اچکنڈے ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں پاکستانی قوم کس طرح کھڑا ہوتی ہے لیکن دوسری طرف زہر ہے پنجاب حکومت وفاقی حکومت پوری طرح گرفتاریاں بھی کرے گی تشدد بھی کرنے کی کوشش کرے گی لند مارچ کو ناکام کرنے کے اپنے اتکنڈے آدمائے گی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیویرمیٹس ہوتی ہیں اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ